بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیوی سے ہم بستری کرنے کے چند آداب جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ایک بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ موں قبلہ کی طرف نہ ہو نمبر دو بیوی سے ہم بستری کے دوران باتیں نہ کریں ایسا کرنے سے اولاد گنگی ہونے کا اندیشہ ہے نمبر تین حیض و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے نمبر چار خامد کو اگر احتلام ہو تو بغیر غسل کے بیوی سے قربت اختیار نہ کریں ایسا کرنے سے اولاد بخیل یا دیوانہ ہونے کا اندیشہ ہے نمبر پانچ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پشاب کر لیں نہیں تو کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے نمبر چھے بیوی سے ہم بستری کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے کیونکہ اول شب میں میدہ غزہ سے بڑا ہوتا ہے نمبر سات خامد کو اپنی بیوی سے چار ماہ سے زیادہ علیہ دا رہنے کا اختیار نہیں کیونکہ عورت کے لیے اسے زائد مدد شہر کے بغیر ناقابل برداشت ہے نمبر آٹھ ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے ایسا کرنے سے اندی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے نمبر نو بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو دو کر نجاست سے صاف کر لیں اور وضو کر لیں بہتر تو یہ ہے کہ جمع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے لیکن کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو فورا کر لیں نمبر دس اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اسے اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے جمع کرے تاکہ جو شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے نمبر گیارہ بیوی سے ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں کسی بھی اور کی نظر نہ پڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا اسے فرشتے علیدہ ہو جاتے ہیں البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے نمبر بارہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے چھے چھاڑ بوسو کنار مستحب ہے اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اسے رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خامت سے نفرت کرنے لگتی ہے نمبر تیرہ بیوی سے ہم بستری کے بعد عزو تناسل کو دو لینا چاہیے اسے بدن تندرست رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد تھنڈے پانی سے نہ دویں اسے بخار ہونے کا خدشہ ہے نمبر چودہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بلکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر یا کوئی کپڑا اول لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں بلکل ننگے ہو کر جمعہ ہم بستری کرنے سے بے حیاء اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو میں ایسے مسائل جو کہ ہمیں ہر مسلمان کو سمجھنے ضروری ہیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ بوج عطا فرمائے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو ویڈیوز مل سکیں